ہیلو فرنڈز میں گیا سبدین ویلنس کوچ ویلکم ہے آپ سبی کا ہماری گروپ فٹ ایٹ کمیونٹی میں تو آج ہم جانیں گے ایسے فیٹ کے بارے میں جو ہماری باڈی میں ہوتا ہے یہ تین پرکار سے ہوتا ہے وائیڈ فیٹ سلز، براؤن فیٹ سلز، بیج فیٹ سلز جہاں کچھ پرکار کے فیٹ ہمارے باڈی کے لیے نقصاندے ہوتے ہیں اور ہماری باڈی پہ غلط اثر ڈالتے ہیں وہیں پر کچھ فیٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور لائیو دائک ہوتے ہیں وائیڈ فیٹ سلز ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ زیادہ سوچتے ہیں یہ اسکن کے نیچے ہوتا ہے اور عام طور سے آرگنز کے آس پاس میں کیڈنی کے آس پاس اور بازو کے آس پاس ہپ تھائی پہ ہوتا ہے اور یہ انرجی کو پروڈوز کرنے کے لیے اسٹور ہوتا ہے یہ فیٹ باڈی کے اندر ہارمونز کو اچھے سے فنکشن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسٹروجن ہارمونز انسولین ہارمونز لیپٹین ہارمونز کارٹیزول ہارمونز ان گروتز ہارمونز کو سوال یہ ہے کہ ہماری باڈی کو کتنا پرسن فیٹ کی ضرورت ہے تو امریکن کاؤنسل آف ایکسرسائز کے ایک آرڈنگ ایک نون اتھریٹ پرسن کو چودہ سے چوبیس پرسن فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک نارمل عورت کو ایک کئیس پرسن سے ایک تیس پرسن فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہی فیٹ اپنے نارمل رینج سے زیادہ ہو جائے گا تو کئی بیماریوں کا کارل بن جائے گا جیسے ٹائپ ٹو ڈائپیٹک ہائی بیڈ پیشر کیڈنی ڈیسیز لیور ڈیسیز براؤن فیٹ یہ مکھ روپ سے بچوں میں اور عام طور سے نوجانوں میں پائی جاتا ہے یہ عام طور سے کیڈنی کے پاس ریڑ کی ہڈی کے پاس گردن پہ پائی جاتی ہے اس پرکار کے فیٹ شریر کو گرم رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور یہ جمی ہوئی چربی نہیں ہوتی ہے اس لیے برن کرنے میں آسانی ہوتی ہے بیج فیٹ ریسرچ کا ایک نیا چھیتر ہے جہاں مانا جاتا ہے کہ بیج فیٹ مٹاپے کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس پرٹ کا ماننا ہے کہ جب شریر میں تناغ ہوتا ہے تو وائٹ فیٹ سیلز براؤن فیٹ سیلز میں تبدیل ہو جاتا ہے اس وقت وزن کم کرنے میں آسانی ہوتی ہے یہ فیٹ وائٹ فیٹ سیلز اور براؤن فیٹ سیلز کے بیچ میں کام کرتا ہے تو فرنڈز فیٹ کے بارے میں ڈیٹیلز میں جاننے کے لیے ہمارے گروپ کو جوائن کریں فٹ ایٹ کمیونٹی کو اور اس ویڈیو کو لائک آئند شیئر کرنا نہ بھولیں